اسلام علیکم میں ہوں فرق نظیم ایک نئے ٹروریل کے ساتھ آج کی ٹروریل میں ہم لوگ کام کریں گے پیٹرن کے اوپر پیٹرن میں کچھ چیز جو آپ کو کلیر لی بتاتا جاؤ پیٹرن بیسکلی کسی ایک ڈیزائن کو ریپیٹ کیا جاتا ہے وہ ڈیزائن کسی بھی انداز کا ہو سکتا ہے وہ لائن بیسٹ ہو سکتا ہے وہ آرک بیسٹ ہو سکتا ہے ان دونوں کے کمبینیشن سے ہو سکتا ہے کچھ بھی ہم لوگ اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو ہم لوگ سٹارڈ لیتے ہیں میں ایک نئی فائل کا آغاز کر رہا ہوں جس کا سائز چوبیس بی چوبیس ہوگا اور اس کی تھکنس پوائنٹ سیون فائی ہوگی اس کا ایکس وائی ڈیٹم جو ہے وہ میڈ سے لیا اسے میں اوکے کرتا ہوں اوکے کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس شیٹ کا سائز آگیا یہاں پہ ہم امپورٹ کریں گے ایک پیٹرن فائل کو وہ والی پیٹرن فائل جس کے اوپر ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ یہ ہمارے پاس پیٹرن فائل آگی اس کو آپ لوگ بڑھا کریں یہ میں نے اس کو کم از کم آپ اس کے سائز کے مطابق ویٹ سے اس کی دے لیں اپروکسیمیٹلی ہم نے اس کا سائز کرنا ہے باقی چیزیں بعد میں اڈیسٹ ہوتی رہیں گی اس کو اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو یہ اس میں ریپیٹ ہو رہی ہیں چیزیں یہ ایک فلاور ریپیٹ ہو رہا ہے ادھر بھی اوپر بھی یہ بھی یہ بیسیکلی ایک فلاور کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ کیا کریں گے سب سے پہلے ایک فلاور بنائیں گے اور پھر اس کو ایکول حصوں میں ریپیٹ کر دیں گے اس میں ایک بہت ضروری چیز جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے میں سے زوم کر کے اس ایریے کو اپنے قریب ترین کرتا ہوں یہاں پہ اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک ہی ہم ڈسٹنس چیک کریں گے ڈسٹنس دو تریقے ہیں ایک ہم لوگ ڈیمینشن لیتے ہیں یہ والی ڈیمینشن اور دوسرہ ہمارے پاس یہاں پہ مہیر کا ٹول موجود ہے میں یہاں پہ مہیر کرتا ہوں اس فلاور کے سنٹر سے اس فلاور کے سنٹر تک یہاں پہ جیسے میں یہاں پہ کلک کروں گا یہ لائن بن گی یہاں پہ دیکھیں کہ اس نے ڈسٹنس بتا دی ایٹ پوائنٹ ٹوائیو اینگل اس کا پوائنٹ وان ڈگری ہے چونکہ ہمیں جسٹ ایک ڈسٹنس چاہیے تھی وہ ڈسٹنس ہم نے لے لی یہ اس نے ڈسٹنس ایکس وائز دے دی ایکس ایکسز کی اور یہ وائی ایکسز کو سنٹر یعنی ایٹ پوائنٹ میں نعمل اس کو ایٹ پوائنٹ ٹو فائیو ہی آہ سوچوں گا کیلکولیکشن کیا ہوگی یہ ہمارے پاس جو ایک ایریا ہے جو ہم نے آہ پیٹرن کے لیے ڈسائیڈ ہی ہے میں اس کے گھر دیکھ ریکٹینگل لگا کے اس کو اس کے ایکسز جو اس کے ہوم پوزیشن کے وہ میں زیرو زیرو کرتا ہوں اور اس کا سائز دونوں سائیڈوں پہ ایک ایک انچ کا مارجن چھوڑوں گا اور اپلائی کر دیں پہلے ہم آف سیٹ سے کرتے تھے اب ہم چونکہ تھوڑا سا ایڈوانس موڈ پہ جا رہے ہیں اور ہمیں ان چھوٹی چھوٹی فارمیلٹیز کی ضرورت نہیں ہم ڈریکٹ وہ ویلیو پوٹ کریں گے تو ڈرائنگ جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گی یہ میں نے ایک مارجن سیٹ کیا جس میں ایک ایک انچ تمام سائیڈوں سے میں نے سپیس چھوڑ دی جب میں ایک ایک انچ سپیس چھوڑوں گا تو ہمارے پاس ان سائیڈ پہ بائیس انچ سائز آ جائے گا تو ہم نے اس ڈیزائن کو اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کو کلکولیٹ کر لیں ہمارے پاس یہاں سے یہ والا پورشن ہاف آ رہا ہے اور یہاں سے لے کہ یہاں تک ایک آ رہا ہے پھر دو اور پھر یہ ایک ہاف یعنی ہمیں ٹوٹل کس کے کتنے حصے کرنے پڑیں گے یہاں سے لے کہ یہاں تک ایک دو آدھا ادھر اور آدھا ادھر تین ہو گئے اگر میں ویسے اس کو ان کے حساب سے چیک کروں تو یہاں سے لے کہ یہاں تک ایک دو تین چار پانچ چھے حصے کیے تو جب ہم ان کو اس طرح سے چھے حصوں میں لیں گے تو چھے حصوں کا مطلب ہے کہ ہم جو ہمارے پاس بائیس انچ آیا اس کو چھے حصوں پہ تقسیم کریں تو یہ دیکھئے کہ میں نے اس کو چھے حصوں پہ تقسیم کریں تھری پائنٹ سکس سکس ہمارے پاس اس کا سائز آ گیا تھوڑا بہت پلاس مائنس اس میں اتنا ایشو نہیں ہوتا کیونکہ یہ صرف اپیرنس کے لئے یہ ڈیزائن بنایا جاتے ہیں تو اس میں اتنی ہائی ایکوریشی ضرورت نہیں ہوتی میکینیکل ورک میں یا کسی اور ڈومین میں آپ کام کرے تو پھر بہت زیادہ ایکوریشی ریکوائیڈ ہوتی ہے میں اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ویلیوز لے رہا ہوتا ہوں تو ان کو میں راؤن فگر میں کال کرتا ہوں کیونکہ اس میں اتنا ایشو نہیں ہے آپ نے ایکوریشی کو منٹین رکھنا ہے لیکن ہائی پرسین ریکوائیڈ نہیں ہے یہ جو ہم نے یہاں پہ ایک ڈیزائن سجیسٹ کیا یہ والا اس ڈیزائن کو میں بنانا سٹارٹ کرتا ہوں یہاں سے میں نے یہ ایک لائن لگائی اور اس کا آف سیٹ لیتے ہیں ہمیں یہاں پہ جو اس کی کیلکولیشن ملی تھی تھری پوائنٹ سک سیون دیکھئے گا میں یہاں پہ اس کو تھری پوائنٹ سک سک کرتا ہوں اور اس کو آف سیٹ کر کے دیکھ لیں یہ دیکھیں پھر اس لائن کو آف سیٹ کریں پھر اس لائن کو آف سیٹ کریں پھر اس لائن کو آف سیٹ کریں تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ جو division ہے وہ ہو چکی ہے تو basically یہ division کونسی ہوئی ہے یہاں سے لے کہ یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ اور پھر یہ اس طرح سے ہم نے اس کو equal distribute کر لیا میں اگر اس object کو یہاں پہ group کروں اور اس object کے ساتھ select کر کے اس کو میں center کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ basically پورے page پہ اس کو center کر دے گا اسی طرح سے میں نے اس object کو control c control v کیا اور rotate کر دیا یہ rotate کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ command موجود ہے zero axis پہ ہی رہتے ہوئے میں اس کو 90 degree پہ rotate کروں گا تو ہمارے پاس یہ دیکھیں اس کا graph بن گیا یہ graph کیوں بنایا حالانکہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ grid موجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ grid موجود ہیں لیکن میں نے یہ اس لیے بڑھایا تاکہ آپ کو ان کیزوں کا تھوڑا سا idea ہو سکے ہمارا چونکہ یہ size تھوڑا سا مختلف تھا تو میں نے بجائے کہ ہم grids کی چکر میں پڑھتے ہیں میں آپ کو ان چیزوں پر کچھ discussion دیتا میں نے direct آپ کو آسان ترین وے پہ لانے کی کوشش کی ہے ہم نے یہاں پہ layer کی command پڑی ہوئی ہے میں ان کو right click کر کے move to layer کروں گا کونسی والی layer میں لے کے جا رہا ہوں میں new layer اور یہاں پہ اس کو میں لکھ رہا ہوں grids new layer میں نے بنائی اس کا یہاں پہ color جو میں نے green کیا اور اس کو okay کیا تو یہ ہمارے پاس جو graph ہے یہ ایک نئی layer میں convert ہو گیا ہم design پہ واپس آتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ والا جو design بنا ہوا ہے اس کو قصہ سے ہم complete کریں گے کسی ایک حصے پہ میں suppose یہاں پہ ایک design بناتا ہوں اب وہی والا جو design ہے وہ اس جگہ پہ apply ہوگا ایک طریقہ کر رہی ہے کہ آپ اپنے کام کو تھوڑا آسان کریں اور یہاں پہ وہ تو ہم نے ایک دھوین بنائی یہاں پہ کسی ایک design کو trace کر لیں جیسا کہ میں یہاں سے لے کے یہاں تک ایک line لگاتا ہوں اور اسی line کو control c control v کیا اس کو copy کر کے 90 degree پہ rotate کیا یہ ہمارے پاس design complete ہوا یہ ہمارے پاس اس کا cross بن گیا intersection point آگئی ہے والا اس کو پر اب ہم یہ والا design بنائیں گے اس design کو بنانے کے لیے بہت ہی آسان ہے آپ three point arc لیں three point arc لے کے تقریبا یہاں سے شروع کیا اور اس کو یہاں پہ چھوڑا اور height اس کی اس کے equal کر دی جیسے یہ آپ نے اتنا کام کیا اس کو close کریں اور اس کو mirror کروالے bottom side پہ اور ان دونوں object کو پکڑ کے join کریں جے پریس کریں جوائن کے لیے اور یہ دو object ہمارے جوائن ہو گئے ان کو میں array کروں گا circular array پہ لے جا کے اس کی values کو change کیا یہ point ہمیں appear ہو گیا اور اس کو یہاں پہ center پہ رکھیں اور اس کو group form میں چار اسو پہ میں نے distribute کر دیا تو یہ ہمارے پاس اس کا basic جو design تھا وہ complete ہوا اسی طرح سے اس کے درمیان میں جو ایک چھوٹا سا circle لگا لے اس کی filling کے لیے وہ circle کیا ہے میں یہاں پہ اس کو close کرتا ہوں ایک circle لیا اس جگہ سے یہ circle start کریں seven five value دے کے اس link کو on کر دیں تو apply کر دیں تو یہ circle اس سے تھوڑا سا چھوٹا بن گیا اس کو باہر click کریں تو یہ چیز جو ہے آپ کے سامنے آجائے گی ابھی اس design کو ہم نے complete نہیں کیا ابھی اس کے یہاں پہ دیکھیں کچھ یہ lines use ہوئی ہوئی ہیں تو میں ان lines کو بھی یہاں پہ draw کروں گا وہ کس طرح سے draw ہوگی اسی طرح سے ان lines کو میں نے trim کرنا ہے یہ جو یہاں پہ lines نظر آ رہی ہیں ان lines کو trim کرنا ہے لیکن یہ سارا کام کام پہ کروں گا یہ میں یہاں سے صرف اور صرف یہ دو object move کروا رہا ہوں اس جگہ پہ یہ دیکھئے گا میں نے اس کو drag کیا اور یہاں پہ لاکھیں چھوڑ دیا یہ دیکھے گئے یہ میں نے یہاں پہ یہ object رکھا آپ نے یہاں تک اتنے object کو group کیا close کر کے یہاں پہ array پہ آجیں array copy یہ بڑی important command ہے array copy ہم کس طرح سے کریں گے میں یہاں پہ آپ کو دکھانا چاہا رہا ہوں یہ 6.53 اس کی layout size ہے x کی طرف بھی اور y کی طرف بھی اس کی rows اور column کو یہاں پہ بتایا گیا یہ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا pattern بنے گا اس میں rows اور column rows y side پہ ہوتا ہے column x side پہ ہوتا ہے اور y side پہ rows کی quantity کتنی ہوگی اور x side پہ column کی quantity کتنی ہوگی یہاں پہ آپ نے وہ quantity mention کرنی ہے یہ آپ نے یہاں پہ gap دینا ہے یا offset دینا ہے gap اور offset میں فرق میں بتا دوں object سے object کے درمیان جو gap جو خالی جگہ بچتی ہے وہ gap کہہ رہا ہے ایک object سے دوسرے object کے center میں جو فاصل وہ offset کہلاتا ہے تو اس طرح سے آپ نے یہاں پہ x اور y دونوں سمتوں پہ values کرنی ہے یہ والا جو object ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھا میں اس کو اگر تھوڑا zoom کروں تو اس object کو ہم نے جب select گیا تو یہ اس کا یہاں پہ 6.5 size آ گیا اور اس کی میں نے چار column اس کے لئے 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 میں نے سات اسی طرح سے اس کے gap کے بجائے offset values کی دی یعنی ایک سے دوسرے کے درمیان جو offset value ہے وہ x صرف سے 3.66 ہوگی اور y side پہ 7.33 ہوگی لیکن minus میں کیونکہ ہم نے نیچے والی side پہ اس کو move کروانا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک option ہے جس میں column displacement values ہیں تو میں یہاں پہ جب یہ column create کرے گا یا row create کرے گا تو جس سعمت کی value میں move کروا دوں گا اس سعمت پہ یہ move کر جائے گا جیسا یہاں پہ دیکھیں میں نے 3.66 اس کو upside پہ move کروا دیا یعنی جب یہ movement آئے تو جب یہ copyیاں بنائے تو y side پہ اس کو تھوڑا سا move کروانے یہاں پہ تھوڑا سا zoom mode کر کے میں آپ کو experiment دیتا ہوں یہ دیکھئے گا وہ کیا ہے جب یہ والا object اس side پہ copy ہوا تو اس نے اس کو یہاں سے لے کے یہاں تک اوپر shift کر دیا یہی وجہ ہے کہ یہ والا floor اس کے سامنے آنا تھا اور وہ اوپر چلا گیا نیچے والا اس کے آگیا آگیا اس سے نیچے والا اس کے آگیا تو اس طرح سے یہ displacement ہے میں اگر اس کو یہاں پہ zero کرتا ہوں تو پھر اس کی position کیا ہوگی دیکھے گا میں object select کرتا ہوں اور یہ دیکھیں اب اس نے یہاں پہ ایک دوسرے کے اوپر ہی رکھ دیا تو یہ غلط ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اوپر move کرنا ہے کیونکہ یہی جگہ پہ دو رکھے گئے ہیں میں اگر اس کو اپسیر پہ move کروا دوں گا یہاں پہ جو value ہم نے دی تھی 3.66 copy کرواتا ہوں تو یہ position آگئی اب یہاں پہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس object کو move کروانا ہے اس کے اوپر کیونکہ ہمیں یہ والا floor exact یہی پہ لانا ہے تو یہ والا floor جب یہاں پہ اس point سے میں نے پکڑ کے arc کو hold کریں اور اس جگہ پہ لائیا تو اس کو position proper بنا لیں یہ آیا اس کو close کریں تو یہ design اس کا سارے کا سارا complete ہو گیا یہاں پہ یہ جو اندر والے object ہم نے select کیے ان کو میں trim کرنا چاہتا ہوں باہر سے سارے object trim کرنا چاہتا ہوں تو آپ یہاں پر ہمارے پاس ایک command موجود ہے trim کی یہ ایک جو selected object کو trim کرنے کے لیے بڑے quantity جو ہوتی ہے اس کو کٹھا trim کرنے کے لیے یہ command use ہوتی ہے clear outside boundary یہ میں نے اس object کو select کیا اور اس کے ساتھ میں نے یہ والا object select کیا اور اس کو clear کریں یہ میں نے ایک آپ کو بہت شارک مان دے دی دوبارہ سے دیکھئے گا جب میں نے اتنے object کٹھے بنا لیے مجھے اس object کو میں نے گروپ کیا اور باہر والا کوئی object مجھے نہیں چاہیے پہلے ہم manual trim کرتے تھے یہ کئی object کو لیکن میں یہاں پہ یہ object آپ کو trim کرنا بتاؤں گا آپ نے یہ والی command choose کرنی ہے trim کی trim selected object last selected object یعنی آپ نے جن object کو trim کرنا ہے سب سے پہلے وہ پکڑے اس کے پاس جو last object آپ select کریں گے وہ اس کا trimming source بنے گا shift کے ساتھ میں نے اس object کو سریک کیا اور clear کر دیں تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں میں اس کو ڈرینگ کروں گا تو یہ اس نے تمام object کو trim کر دیا تو یہ ہمارے پاس ایک جو ہم نے floor بنایا تھا اس کو ہم نے pattern کر دیا اب اس کے اندر کچھ چیزیں رہتی ہیں ہم ان پہ کام کریں گے line کی command نے یہ zoom کیا میں نے اس کے mid point سے میں line کو اس کے mid تک چھوڑتا ہوں دوبارہ سے line کی command لی اس کے mid سے لیا اور اس کے mid تک لے کے آئے ایسے ہی ہم نے اس کے mid کو لیا کیونکہ ان کے اپس mid میں فرق ہے یہ دیکھیں یہ اور اس ہی طرح سے اس کے mid کو یہ پہ کیا اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے وہ سمجھے گا lines آپس میں ایسے کراس ہوں گی کس طرح سے ہمارے پر یہاں پہ trim کی command موجود ہے ہم یہاں پہ اس کو کرتا ہوں یہ دیکھیں 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 کو فالو کیجئے گا یہاں سے ایسے یعنی یہ والی لائن آپس میں چلی گئی اور ادھر سے یہ اور اس کو کیا یہ اضافی لائن یں trim کر دیں تو ہمار پاس یہ ایسے اور یہ ایسے لائن بن گئی میں ان object کو rate کرتا ہوں یہ ورہ جو design ہے اب اس design کو میں نے ray کروانا ہے یہ دیکھیں یہ design group کریں group کیا اس object کو set کرتا ہوں اور six کیا six کیا copy کر دیں تو یہ ہمارے پاس یہ object ہو گیا اس طرح سے اس design کے اندر جو بھی چیزیں تھی وہ almost complete ہوئیں اب ان میں ایک چیز رہتی ہے وہ یہ پہ ان کی لائن وں کا کراس لگنا ہے میں یہ جو اس کے نیچے ہم نے graph لگایا تھا graph remove کرتا ہوں یہ گریڈ جو graph ہے اس کو remove کرنے کا طریقہ یا میں فیلال اس کو off کر رہتا ہوں off کیا تو یہ جو ہمارے پاس alternate space ہے ایک سائٹ پہ circle ہے دوسر سائٹ پہ space ہے ہم نے اس کے دمیان میں line کو draw کرنا ہے اس point سے اس point تک یہ line draw کی اس طرح سے اس point سے اس point تک یہ line draw کی اور ہمارے پاس یہ والا جو set ہے دو line وں کی پکڑا اور یہاں پہ رکھا ہر کو ضرور hold رکھے گا ہمیں اس کو یہاں پہ لے آیا ابھی میں نے object کو complete ہی رکھا ہے یہ object select کریں ریک select کریں اس سائل سا فرق ہے سب میں فرق آیا ہو ہے بس آپ نے simply اس کو trim کی command use کرنی ہے یہ میں کریں اور یہاں پہ اس کے combine trim کو use کر کے clear کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ باہر سے جو اضافی object ہے وہ remove ہو گیا اور یہ آپ کے پاس تمام object یہاں پہ complete ہے اور یہ پیٹن work ہمارا complete ہوا تو رہا دن آج ہم نے اس lecture میں جو چیزیں discuss کی وہ اور کسی بھی pattern کو design کر نے کا method بھی ہم نے سیکھا امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ لیکچر بڑا useful ہوگا انشاءاللہ ہمارا next lecture جو ہے اس میں یہاں پہ کچھ commands ہیں جن کا میں ذکر کروں گا یہاں پہ ہمارے پاس یہ vector text command ہے اس کو بس کریں گے اس طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس join کے ساتھ ساتھ یہ کچھ مزید join کرنے کی commands ہیں یہ ہمارے پاس fillet کرنے کی command ہے ہم ان commands کو discuss کریں گے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اپنے سوشل میڈیا پر اس کو لازم شیئر کیجئے گا یہ